آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے وہ تم سن لو تو تم رو زیادہ اور حس و کم حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گی ان کے رونے سے ان کے رخصاروں ان کے گالوں پر زخموں کی لکیریں بن جائیں گی لیکن ان کے رونے دھونے آہو فغا کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا قرآن میں بتایا گیا لا یموت فیخا ولا یخیا نہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہیں گے موت کو تو ایک مینڈے کی شکل میں لاکھ زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور جہنمیوں سے کہا جائے گا آج تم ایک موت کو نہ پکارو آج تم بہت سی موتوں کو پکارو آگ وہ جو دنیا سے انہتر گناہ زادہ کرم ہوگی جس کے لئے فرمایا کیا ہے کہ جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا جہنم کی جہنمیوں کے جسم ان کے خال ہڈیاں گوشت وہ آگ کا اندھن بنیں گے اور صرف آگ ہی نہیں وہ آگ کی آگ کی زنجیریں بیڑیاں توق لباس اس کے کالین اس کے غالیچے اس کی کوٹنیاں اور پھر ہلک میں پھسنے والا وہ کھانا وہ کانٹوں والی خوراک کھولتا ہوا پانی مائن خمیم کا مشروع غصاک وہ گندہ بدبودار مشروع اور پھر تنگ اور تاری کوٹڑیوں میں مار مار کے ٹھوسے جانے کا عذاب موکے بل بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے جانے کا عذاب وہ ہتھوڑے کہ اگر جن و انس اس کو اس کو دنیا کے ایک پہاڑ پر مارے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ستر مخلق بیماریاں پھر مایوسی پھر ناؤمیدی پھر تنہائی پھر حسرتوں کا عذاب اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں جہنم سے نجات کے لیے سورہ فرقان میں عباد و رحمان کی دعا سکھائی خدا رہا ان دعاوں کو یاد کر لیجئے خود بھی سیکھئے لوگوں کو بھی سکھائیں خود بھی پڑھیں سب کو پڑھنے کا بھی کہیں اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا یہ تو ایک بدترین جائے قیام ہے اس کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا قانا لزاما لاغو ہو جانے والا ہے اور پھر جہنم کی اس آگ جو دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ گرم ہے جو خال گوشت پوشت خڑیوں کو پہلا ہی شولہ چانٹ لے گا اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کہ کالی خون سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے بکرے کی بھونیوی سری نہیں دیکھی استغفراللہ ربی من کل حظم بن بھاتوب علیق جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا سکھائی اور پھر سنت کے ذریعے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو سات دفعہ پڑھنے کی سنت جاری فرمائی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے